پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کپ کٹ کے ٹیکسٹ کے پریسیٹس ہوتے ہیں تو وہ دوستوں نے کافی سے دوستوں نے بنا لی ایک پریسیٹ لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر پایا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کپ کٹ کے ٹیکسٹ کے اور اٹجسٹمنٹ کے دونوں کے پریسیٹ آپ کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایسا ہے فرنڈز یہاں پہ ہم ٹیکسٹ میں آتے ہیں text میں آنے کے بعد add text کے button پر press کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر text کے جو presets ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے جبکہ ابھی میرے پاس کوئی بھی text کا preset نہیں ہے پہلے میں ready کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے text کا preset ready کر لیا یہاں پر ایک text لکھ لیا ٹھیک ہے simple text ہے اس کو میں یہاں سے check کے button پر press کر دوں گا دوبارہ سے یہاں پر میں text پر double tap کروں گا اس کے بعد یہ جو settings open ہو جائیں گی یہاں پر میں keyboard کو down کر دیتا ہوں text preset پر click کرتا ہوں یہاں پر save as preset پر click کرتی یہاں پر preset میرا یہاں پر save ہو جائے گا اب preset اور adjustment دونوں کا تیار کرنے کا دیکھنے تو آپ جانتے ہی ہیں اس text کے preset کو یا adjustment کے preset کو delete کیسے کرنا ہے اس کا میں method آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں پر check کے button پر press کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ انہیں سارے projects کو off کر دینا ہے delete نہیں کرنا ہے off کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس cloud کا یہاں پر option آ رہا ہوگا by the way اگر cloud کا option نہیں آ رہا ہے تو اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا link میں description میں ڈال دوں گا جا کے وہ بھی دیکھ لیجئے گا cloud کے option پر click کرنا آپ لوگ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کے پاس brand kit کا option آتا ہے اوپر center میں یہاں پر click کیجئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے بہت سارے یہاں پر boxes بنے ہیں جو کہ خالی ہیں یہاں پر آپ لوگ scroll down کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ کو presets مل جائیں گے text کے اور یہاں پر آپ کو presets مل جائیں گے adjustment کے کسی بھی preset کو delete کرنے کے لیے اس preset کے پاس three dot کا یہ option ہے اس پر آپ لوگ click کروگے تو یہاں پر آپ کو دو options ملیں گے rename کا اور delete کا اس پر click کرتے ہی یہاں پر delete کے button پر press کریں گے تو آپ کے preset delete ہو جائیں گے same adjustment کے preset بھی اسی طرح سے delete کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو helpful لگی تو ویڈیو کو like share ضرور کیجئے گا capcarts related اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کریں اور capcarts related ویڈیو کی playlist بھی میں نے comment section میں ڈال دیا وہاں پر جا کے آپ لوگ check کر سکتے ہیں ملوں گا میں آپ سے next کسی helpful ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye